موسیقی کرائیم انویسٹگیشن کی آج کی یہ ڈاکومنٹری آسٹریلیا کے ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جس کو آپ سنکی کہہ سکتے ہیں سنک اپنی سنک کے چلتے اس نے کئی معصوم لڑکیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر دیا تھا اور کئی کو زندگاڑ دیا تھا یہ سیریل کلر ہومو سیکشول ہونے کے باوجود ایڈلیٹ شہر کی سڑکوں سے نوجوان لڑکیوں کو اٹھاتا تھا ان کا ریپ کر کے انہیں زندگاڑ دیتا تھا اس سیریل کلر نے کم از کم دس لڑکیوں کو آسٹریلیا کے شہر ایڈلیٹ سے دوستی کا جانسہ دے کر اٹھایا اور ان کے ساتھ بلتکار کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا انیس سو ستر کی دہائی میں آسٹریلیا کے مشہور شہر سے اچانک نوجوان لڑکیاں گائب ہونے لگی پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو ان تمام لڑکیوں کے گائب ہونے میں شروعاتی طور پر اپس میں کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا تھا اور پولیس ان سبھی کیسز کو الگ الگ کیس کے طور پر انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جب ان گائب ہونے والی لڑکیوں کا نمبر روز بھروز بڑھتا چلا گیا تو لوکل پولیس پر پریشر بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور پولیس اتھارٹیز نے اپنی چھان بین کا دائرہ بڑھا دیا مگر ان سبھی کوششوں کے باوجود پولیس کے ہاتھ کچھ نہ نہیں لگا انہی دنوں پولیس کو ایڈلیٹ سٹی سے کچھ ہی فاصلے پر دو لڑکیوں کے کنکال ملے یہ کنکال ان تمام لڑکیوں کے گائب ہونے پر سے پردہ اٹھانے والے تھے ان بوڈیز کے ایگزامینیشن سے پتا چلا کی انہیں قریب دو مہنے پہلے قتل کر دیا گیا ہے اور جب پولیس نے اس آس پاس کے ایریے میں سرچ شروع کیا تو مزید پانچ لڑکیوں کے کنکال ملے یہ خبر میڈیا پر آنے کے بعد سریل کلر کرسٹوفل کی ایکس گرل فرینڈ نے پولیس کو یہ اطلاع کر دی کہ وہ اس کیس کے بارے میں پولیس کی مدد کر سکتی ہیں اس میں مدد کرنے والوں کے لیے پولیس نے تیس ہزار انام کا اعلان کیا تھا جب پولیس نے اس سریل کلر کی ایکس گرل فرینڈ سے ملاقات کی تو اس نے اپنے ایکس بوائی فرینڈ اور ان کے ایک دوست جیمز ملر پر شبہ ظاہر کیا اس وقت کرسٹوفر ایک کار ایکسیڈن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہلاک ہو چکے تھے مگر جیمز ملر ابھی زندہ تھے کرسٹوفر اور جیمز ملر پہلے بھی جیل کاٹ چکے تھے اور ان دونوں کی ملاقات بھی جیل میں ہی ہوئی تھی جیمز ملر ہومو سیکشول تھے اور لڑکوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے کرسٹوفر کو بھی یہ کسی حد تک پسند تھے اس لیے ان دونوں کی جیل میں دوستی ہو گئی اور جیل سے رہائی کے بعد یہ ایک ساتھ رہنے لگے کیونکہ کرسٹوفر اور جیمز ملر دونوں ہی ہومو سیکشول تھے مگر کرسٹوفر لڑکوں کے ساتھ سیکس کرنے کا شوقین تھا ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ سیکس ورکر کے ساتھ وقت بتا سکے مگر کرسٹوفر نے اپنی اس حوش کی آگ کو بجانے کے لیے جرم کا راستہ چن لیا کرسٹوفر دیکھنے میں ہینسم تھا اس لیے وہ کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آسانی کے ساتھ راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور انہیں ٹورو کے سنسان جنگل میں لے کر جاتے اور جیمز اس لڑکی کے ساتھ کرسٹوفر کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے کرسٹوفر لڑکیوں کا ریپ کرنے کے بعد انہیں وہیں جاڑیوں کے بیچ دفنا دیتے سیریل کلر کرسٹوفر پہلے لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کرتے پھر ایک نائلون کی رسی سے ان کا گلہ گونڈ کر قتل کر دیتے پولیس انٹروگیشن کے دوران جیمز ملر نے پولیس کو بتایا کہ ان تمام لڑکیوں کے قتل میں وہ شریک نہیں ہیں مگر جیمز ملر نے پولیس کو بتایا کہ کورو کے انہیں جنگلوں میں اور تین لڑکیوں کو دفنایا گیا ہے ان کی نشاندہی پر پولیس نے ان لڑکیوں کے کنکال برامت کیے ان کے وکٹمز میں ایک چیز کامن تھی وہ تھی ان تمام لڑکیوں کی عمریں یہ سیریل کلر ایڈلیٹ کی سٹکوں پر اپنے ٹارگٹ کے تلاش میں گھومتے رہتے تھے اور چودہ سے پچیس سال کے عمر کی لڑکیوں کو یہ اپنے شکار کے لیے سیلکٹ کرتے تھے انہوں نے تقریباً بارل لڑکیوں ریپ کے بعد انہیں قتل کیا تھا آسٹریلین کورڈ نے جیمز ملر کو تمام لڑکیوں کے قتل اور ریپ میں دوشی پایا سوائے ایک کے اور لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی جیمز ملر دوہزار آٹھ میں لیور فیل ہونے کی وجہ سے جیل میں انتقال کر گئے اس وقت وہ آسٹریلیا میں سب سے لمبے عرصے تک جیل کارنے والے قیدی بن چکے تھے یوں اس سیریل کلر کی کہانی تمام ہو گئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانکیو موسیقی